6 ستمبر پاکستانی قوم کے لیے ایک قابل فخر قومی دن ہے ملک بھر میں آج جو میں دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے قوم کا اپنے شہدہ اور بھادر سپوتوں کو خراج عقیدت آج ہی کے دن 1965 میں پاک فوج کے بہادر جوانوں نے مکار دشمن کی تمام ترچالوں کو ناکام بنایا وہ زیل دشمنوں کو عرض پاک کی طرف میلی آنگ سے دیکھنے پر سبق سکھایا 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارت نے لاہور کے قریب سرحد عبور کی پاکستانی علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کی پاکستانی فوج نے پوری رد عمل دیتے ہوئے دشمن کی پیش قدمی کروکا نہ صرف دشمن کو سرحد پار دھکیل دیا بلکہ جوابی حملے میں بھارتی افواج کو بڑی شخص دی عالمی سطح پر اپنی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا لوحہ منوایا یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کیسے پاکستانی افواج اور قوم نے وطن کی دفاع میں بے مثال قربانیاں دی شدائت، احسار، بہادری کی لا زوال داستان رقم کرنے والوں کو قوم کی آج سلام جوم دفاع وطن پر صدر پاکستان اور بزیراعظم شباہ شریف کا غازیوں اور شہیدوں کو سلام مصدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان خطے میں امنوی سے کام کا خواہ ہے ہم سب دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی پورسز کے ساتھ ہیں ادارے بھی دہشتگردی کو شخص دینے کے لیے پوری سطرہ تیار ہیں مزیراعظم شباہ شریف بولے کہ پاکستان کی تاریخ میں 6 ستمبر انتہائی اہمیت کا حامل ہے یوم دفاع ہمارے دفاع اور استقلال کی علامت بن چکا ہے ہماری افواج کا غسلہ اور فرض لگنی پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہے شہدہ کی قربانیوں کی بدولت ہم ازاد اور خود مختار مملک میں اتنے ازادی گزار رہے ہیں شہدہ کے جذبے کو اپنے دلوں میں بسا کر ہی پاکستان کا تحفظ کیا جا سکتا ہے وزیراعظم شباہ شریف کا پیغام ان سٹھویں یوم دفاع پاکستان پر چیئرمن جوائنٹ چیف اور سٹاف کمیٹی سربیسی چیف اور مسلح فواج کا خصوصی پیغام یہ دن انیس سو پینسٹھ کی جنگ کی بلولا انگیز یادوں کو تازہ کرتا ہے یہ دن قوم کے نقابل تسخیر عظم اور غیر متزلجل جذبے کی زندہ مثال ہے ہمارے بہادر جوانوں نے زبردست مشکلات کے خلاف بہادری سے مادر بطن کا دفاع کیا اور دشمن کے مضموم ازائم کو ناکام بنایا ہم اپنے بہادر سپاہیوں کی جرد شجاعت اور قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں یہ قربانیہ ہمیں ایک مضبوط خوشحال لارڈ پور امن پاکستان کے لیے جدوجہہت کرنے کی ترغیب دیتی ہیں آئی ایس پی آر پاک فوج کسی جماعت کی مخالف ہے نا طرف دار ہے پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اس کا کوئی سیاسی ایجنڈہ نہیں ہے فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ ورانہ و سرکاری تعلق ہوتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس لیپٹینین جنرل احمد شریف چودری نکھایا کہ فوج کو کسی بھی مخصوص سیاسی محاصر کے لیے استعمال سے دور رکھا جائے ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد ہی ان کا سرمایہ ہے مضبوط انتظامی ڈھانچے کے بغیر مویشت ترقی نہیں کر سکتی ایس ای ایف سی کے پلیٹ فارم سے مویشت کی مضبوطی کے لیے کام جاری ہے فیض امید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا کوئی بھی عہدہ یا حسیت ہو اس کے خلاف کاروائی ہوگی تجمعات پاک فوج کا دو ٹوک موقع کہا فیض امید کے خراب ٹھوز سباہد پر انکواری کی گئی متعلقہ آفیسر نے آرمی ایکٹ کے خلاف برزیاں کی جس پر ان کا کوٹ ماشل کیا گیا پاک فوج خود احتسابی کے عمل پر یقین رکھتی ہے ہمارے احتساب کا عمل شفاف ہے الزامات پر نہیں ثبوتوں اور سباہد پر کام کرتے ہیں فیض امید کیس اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف برزیوں کو کس قدر سنجیدہ لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق کا روائی کرتی ہے امید ہے کہ باقی ادارے بھی خود احتسابی کا عمل کریں گے پاکستان کے کرمینل جسٹس سسٹم کو مضبوط کیا جائے بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال وفاقی حکومت کے ہم فیصلے پاک فوج سیول آرن فورسز اور حکومت کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ ذرائق مطابق سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کے شعبے میں کسی بھی مشکوک شخص کو قبل اس وقت حراست میں لے سکے گی قومی سلامتی کے لیے خطرات کے حامل افراد کو بھی حراست میں لیا جا سکے گا وفاقی کبینہ نے انساد دہشتگردی ایکٹ انیس سو ستانمی میں ترمیم کے منظوری دے دی سیکشن ڈبل وان ڈبل ای کی ترمیم کے لیے قانون سازی ہوگی سیکیورٹی فورسز کو دہشتگردی کے خلاب مزید محصر آپریشن کے لیے قانونی تحفظ ملے گا خفیہ اداروں قانون آفس کرنے والے اداروں پر مشتمل مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں تشکیل دی جا سکیں گی جی آئی ٹیز جامیاب تحقیقات کریں گی اور دہشتگردوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں گی صدر مملکت عاصف علی زرداری کے لاہود میں کیپٹن محمد علی قریشی شہید کے گرامت صدر مملکت کا شہید کے لبائکین کے ساتھ ازار تازیت فاتح خانی کی صدر مملکت کا کیپٹن محمد علی قریشی کی خدمات اور بہادری کو خیراجہ عقیدت کہا کہ مشکل کے اس گھڑی میں ہم دردیاں شہید کے حلقانہ کے ساتھ ہیں قوم شہدہ اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی دہشتگردی کے فتنے گجرد سے اکھارنے کے لیے آخری دن تک کوششیں جاری رکھیں گے کیپٹن محمد علی قریشی گریشت دین و بلوچستان میں شہید ہوئے تھے وزیراعظم شباہ شریف کی راولپنڈی میں آرمی وار گیمز کی اختتامی تقریب میں شرکت آرمی چیف جنرل سید آسو مریر اور سینر فوجی حکام کی بھی شرکت وزیرا دفاع وزیرا خزانہ وزیرا اطلاع بھی شرک ہوئے آئیہ اس پی آر کے مطابق وزیراعظم کو وار گیمز اور آپریشنل تیاریوں پر جامعہ بریفنگ دی گئی وزیراعظم کا پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار پاک فوج مجودہ سیکیورٹی چیلنجز سے مکمل طور پر آقا ہے پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کے جارہنہ ازائم ناکام بنانے کے لیے صلاحیت بڑھانے کے عظم کا عدہ نیب تر امیم کل ادم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ آج سنائے جائے گا سپریم کورٹ نے کاؤزلس جاری کر دی کاؤزلس کے مطابق فیصلہ آج سب ساڑھے نو وچے سنائے جائے گا چپ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ فیصلہ سنائے گا سپریم کورٹ نے چھ جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا وفاقی حکومت نے نیب تر امیم کل ادم قرار دینے کے خلاف انٹراکوٹ اپیل ڈائر کی تھی وزیرالہ پنجاب نے اپنی چھت اپنا گھر سکیم کی کورا اندازی کر دی ہے مریم نوازی کہتی ہے کہ پندرہ لاکھ روپے کا بلاسود قرض ملے گا اس سکیم میں کوئی سفارش نہیں ہے قرض میرٹ پر مل رہا ہے نواز شریف اس سکیم میں بہت خوش ہیں تیس کم سے کم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے پندرہ لاکھ روپے قرض پر چودہ ہزار پر مہانہ قصد ادا کرنا ہوں ترے کے انصاف کو آٹھ ستمبر کو جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی جلے انتظابیہ نے پی ٹی آئی کو سنگ جانی میں متصل پسوار روڈ پر کھلے مقام پر جلسے کی اجازت دے دی ہے جلسہ شام چار بجے شروع ہو کر شام سات بجے ختم ہوگا کارکنوں کو اس لہمباد میں داخلے کے لیے روٹس متین کر دیے گئے ہیں منتظمین ذمہ دار ہوں گے کہ جلسے کے شرکا متین حدود سے باہر نہیں جائیں گے سیکیورٹی صورتحال کے باعث نوازی کسی بھی وقت منصوب کیا جا سکتا ہے جلسہ گاہ کو اسلے سے پاک رکھنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی ہمارا جلسہ ہو جائے گا اور ہم آگے بڑھیں ہم آگے بڑھیں اس ڈائی لاغ کے پروسس کو اور آگے کلٹیویٹ کریں یہ ایک لنک ہے انہوں نے ہمیں رپروچ کیا انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ یہ جلسہ آگے کر دیجئے ہم نے جلسہ آگے کیا کہ نیکس بو کو یہ پروچ کریں گے تو ہم بات کہیں چھیڑیں گے کسی کو ٹاسک دیا گیا ہے کچھ ہے جو محمود خان اچکزئی صاحب ہے انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کہا ہے کہ میں پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی انگیج کر رہا ہوں اور میں اسٹابلشمنٹ کے ساتھ بھی انگیج کر رہا ہوں دائی لاغ کے لیے اب آگے بڑھنا ہوگا یہ وقت ہے کہ ملک و گمبیر صورتحال سے باہر نکالنا ہوگا محمود خان اچکزئی کا بریک تھرو ہو چکا ہے محمود اچکزئی نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں اور سٹیبلشمنٹ سے بھی بات کروں گا نواز شریف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں سے رابطہ کریں علیمین گنڈاپور سٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی رحمہ روح فسن کی دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کہا اچھی بات ہے کہ احتساب کی بات ہو رہی ہے اگر ایک ادارے میں احتساب ہو رہا ہے تو خوشائند بات ہے ہمیں اس بات سے کوئی خوف نہیں کون احتساب کی زد میں آتا ہے بانی پی ٹی آئی کو ملیٹری کوٹ میں لے جانا آسان کام نہیں ہوگا بانی پی ٹی آئی کی ہدایت ہے کہ آٹھ ستمبر کو جلسہ کرنا ہے مزیراعظم شباہ شریف سے گوگل کے ایجیا پیسیفیک ریجن کے صدر کی قیادت میں چارکنی وفد کی ملاقات گوگل کا پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری بڑھانے اور آئی ٹی کے شعبے میں نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے حکومت سے تعاون کا فیصلہ مزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کی موشت ڈیجیٹل آئیزیشن کے جانب گمزن ہے نوجوانوں کی تربیت آئی ٹی انفرسٹرکچر کی بہتری اور ریگولیٹری نظام کی بہتری کے لیے فنڈز مختص کیا گئے ہیں مزیراعظم نے موشت کی ڈیجیٹل آئیزیشن کے حوالے سے گوگل جیسی بڑی آئی ٹی کمپنی کے تعاون کی خواہش کا اظہار کیا مزیراعظم شباہ شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ آئندہ پانچ سال میں آئی ٹی برامداد کا پچیس ارب ڈالر کا حدف حاصل کرنا ہے آئی ٹی ماہرین حدف کے حصول گوگل کے لیے اپنی تجابیز دیں گورننس کو پیپر لحظ بنانے اور ڈیجیٹل آئیزیشن سے متعلق تجابیز دیں فری لانسرز کو آگے بڑھانے کے مواقع دیں گے گوگل کی کارگردگی لائے کے تحسین ہے